آپ کا بے حد شکریہ آپ کے ممنون ہے آپ کے دم قدم سے یہ محفل ہر سال سچتی ہے اور قانونی طور پر اکیس کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ رڑکہ بالکھ ہو گیا ہے تو ہمارا اکیس ماں سال ہم اس بلوغت کا کیا کریں گے یہ وقت ہی بتائے گا انتاظہ لگ رہا تھا کہ ان بیس برس میں تقریباً نو ہزار لوگ اس محفل میں آ چکی ہیں اور یہ فخر بھی ہوتا ہے اور کچھ کچھ عجز کا بھی اس میں انصر شامل ہے کہ اس طرح سے ہوتی جا رہی ہے میں بالخصوص مشکور ہوں اس ادارے کا جس نے ہمیں یہ جگہ ہر سال اس قدر فراخ دلی اور وزاداری سے فرام کی اور میں نام لینا چاہوں گا جناب سید بابر علی کا اور ان کے رفقہ کا جو ہمارے ساتھ سوائے تعاون کے اور کرم کے کچھ نہیں کرتے یہ محفل کیوں سچتی ہے یہ شروع میں تو اس کا جذبہ یہ تھا کہ بھئی لاہور سے لیتے ہی رہے ہیں لاہور کو دیا کیا ہے اور یہ زیا مہی الدین صاحب کا بھی یہی جذبہ تھا لاہوری ہونے کے ناتے سے میرا بھی تھا گو میں کراچی سے یہاں اکتالیس برس پہلے آیا لیکن پھر واپس جانے کو جینا چاہا تو کہتا ہوں لاہوری ہی ہوں کوشش یہی ہے اب رفتہ رفتہ جو ان بیس برس میں ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ ایک عجب دیواناوار روز ہی چل گئی ہے خصوصا پچھلے پانچ سات برس میں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری اپنی زبان نے ہمارا کیا بگاڑا ہے کہ ہم ہاتھ دھو کے اس کا گلہ گھونٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایک عجب بے ہنگم میں اس سے زیادہ کو الفاظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا ایک عجب بے ہنگم زبان وجود میں آئی ہے جو نہ انگریزی ہے نہ اردو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اردو میں انگریزی کی آمیزش نہ ہو تو عزت میں بہت فرق آ جاتا ہے خواہ وہ انگریزی جو ہم بولتے ہیں وہ اتنی بھیانک اور غلط اور غلط تلفز سے بولی جاتی ہے اور اب میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو تو ان کی زبان تو یہ ہو کے رہ گئی ہے کہ یو نوگن ای وینٹ دیر میں اس کو وہ ملا تو اس نے مجھے کہا وٹا فیلو وٹا فیلو ٹیریبل میں نے کہا ہاں یار ڈیڈی سی دیٹ یار تونے اس کو دو کھڑکائی نہیں یہ مطلب ہے معلوم نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے غور کیا ہے کہ ایک اپنی زبان میں ایک ادارہ قائم تھا اور وہ تھا اس کی دو علامتیں تھی ایک ترے والی پگڑی دولہ کی جس کی جگہ اب ایک ایسی پگڑی نے لے لی ہے کہ یقین بانی ہے جب دیکھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ راجستان کا دھو بھی آ گیا ہے یا اس کا ملازم اور دوسرا ادارہ تھا شادی کے دعوت نامے کا میں دعوت ناموں کا بالخصوص ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک دعوت نامہ نے نظر سے گزرا جو میں انقریب آپ کے خدمت میں پیش کروں گا لیکن اب چپراسی سے ساہوکار تک سب سمجھتے ہیں کہ دعوت نامہ انگریزی میں ہونا چاہیے اور دیانی یہ اس قدر اچھا لگا کہ عرصے کے بعد ایک دعوت نامہ میرے پاس آیا میری پوتی نگار دختل اندلیب و شمشیر علی کی شادی حاشم فرزند جناب و بیگم یساق خان سے تیپ آئی ہے آپ کی شرکت میرے لیے باعث سے عزت و مسررت ہوگی بیگم عارف خان سادہ زبان دل کو لگنے والی اس کی ایک ذرا سی زیادہ منقش صورت ایک پرانا سا اتنا بھی پرانا نہیں دعوت نامہ کہ ہماری نور نظر شہربانوں کا رشتہ ڈاکٹر و بیگم توقیر مجتبہ کے فرزند عزیز حیدر سے تیپ آیا ہے پروردگار شاد کام رکھے بدھ تین فروری کو کرسل بول روم پرل کانٹیننٹل لاہور میں چھے تا ساڑھے آٹھ بجے شام استقبالیاں براہ نکاح اور رخصتی ہوگا آمد بارات کا وقت سالے چھے بجے ٹھہرا ہے عارضو ہے کہ آپ شہربانوں کو اپنی دعاوں کے سائے میں رخصت کریں آپ کی شرکت ہمارے لیے خوشی اور تقویت کا باعث ہوگی دعا طالب جناب و بیگم فلا اس عبارت میں کیا خرابی ہے یا کیا یہ دل کو نہیں لگتی اب جس کا میں نے ذکر کیا اس کی باری آتی ہے جو سمن آباد سے شائع ہوا وہاں بھی یہ وبا پھیل چکی اور غالباً ایک انہوں نے یہ دوسرے والے دعوتنامے سے ملتی جلتی عبارت کا انتخاب کیا اور پھر کہا کہ عزت بڑھائی جائے تو اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تو یا تو چھاپ خانے کے کسی ملازم نے یا ان کے کسی بہت پڑے لکھے دوست نے کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بینی لکھا لکھا ہے in the name of Allah most merciful most beneficent پھر آگے قرآن شریف سے اختباس he created for you mates that ye may dwell in tranquility اگر کی عبارت کا میرے خیال میں کچھ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے فرزند اکبر کا عقد مسنونہ فلان سے تیپ آیا ہے اور یہ تاریخ ہے اور کوئی دعاوں کے سائے میں رخصت کرنے کی بات ہے marriage sunnet of our biggest son فاروق with ASIA D oblique O Mr. and Mrs. Shamim Bhatti 3 December 2008 as per below is decided please come on happy happy time with undershadow dua to newlyweds and raise our respects and reputations اور پھر لازمان یہ متمنی شرکت کا میزبان نے مجدہ سنایا ہے longing for combination Mr. and Mrs. Shaykh Mohamed Bashir سمنabad Lahore ہدایت ہے leaving بارات 8 p.m. فلان شادی house آگے بریکٹس میں لکھا ہے late coming must give us shame chance اور اب وہ حصہ ہے جہاں پہ کہ وہ عزہ یا بزرگ یا کوئی جن کو عزت بخشنا ہو تو اردو کے دعاوت ناوے میں لکھا ہوتا تھا کہ جواب سے متعلق فرمائیں انگریزی میں RSVP یہاں پہ اب ایک لفظ چل گیا ہے awaits اور سارے خاندان کے نام ہوتے ہیں اس میں مختصر ہے اس میں چشم براہ کو منتظر eyes on road awaits اور اسماء گرامی ملاحظہ ہوں شیخ محمد شاہد شیخ محمد ارشد اور شیخ محمد سابر late شاید ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے چند لوگ اب یہاں سے جائیں اور جب ان کے بچوں کی شادی ہو تو وہ دعوت نامہ کم از کم مجھ سے ترجمہ کروانے ہیں ہر سال کی طرح زیا موی الدین صاحب یہاں موجود ہیں کراچی سے اب تشریف لاتے ہیں نیشنل اکیڈمی اور پرفارمنگ آرٹس کے ڈیریکٹر ہیں وہاں کام ہو رہا ہے وہاں پر اور ہر سال کی طرح کلام کا انتخاب ان کا اپنا رہتا ہے اس برہ سلبتہ انہوں نے ذرا سی ایک بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ ستار جو ان کے ساتھ بچتا ہے اس میں تمام راگ آج حضرت امیر خسرو کے مرتب کیے ہوئے راگ ہیں میں خاص طور سے ذکر کرتا ہوں ان کسیٹس اور سیڈیز کا جو آپ کے بچوں کے کان میں پڑھنی چاہیے اور آپ کے بھی پڑھنا چاہیے اور اگر ٹریفک کا یہ آل ہے تو آپ مجھے دعائیں ہی دیں گی اور یہ صرف یہاں ملتے ہیں اور آخر میں میں گزارش کروں گا ایک اور وبا کے حوالے سے جو شاید ان دعوت ناموں سے بھی زیادہ محلق ہے اسے کہتے ہیں موبائل فون آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے موبائل فون خدارہ بند کر دیجئے سائلنٹ موڈ پہ نک رکھیے یہ نہ سوچئے کہ میرا فون تو بجے گا ہی نہیں کیونکہ آپ ہی کا فون بجے گا اسے بند کر دیجئے نکال کے اگر میں دیکھ لوں دو چار بطیاں گل ہوتی تو مجھے بھی حوصلہ ہو جائے اور اگر نہ ہوا فون بند کوئی صاحب پھر بھی ڈٹے رہے تو مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ بمبئی میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا پاکستان اور بھارت کا اور بہت مقابلہ سخت چودہ برس ہوئے تھے پاکستان کو بنے پاکستان ہر رہا تھا بریبن سٹیڈیوم میں حنیف محمد نے آکے ہننگز کو بچا لیا اسلام جمخانہ سٹینڈ میں جہاں سب مسلمان ہوتے تھے اور جہاں سب پاکستان کے حمایتی تھے سامسنگا ہوا تھا اور ایک اہلِ حنود غلطی سے وہاں بیٹھ گیا حنیف نے ایک گیند کھیلا گیند اچلا ہندوستان کا کھلاری اس کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا اور یہ حضرت اپنی نشست سے بے قابو ہو کے اٹھے اور انہوں نے کہا بچ اتنا ہی کہنا تھا کہ دائیں بائیں سے بجزوانے پنجابی وہ ٹھاپیں پڑی تو اس کی ہلکی بھل کی صورت یہاں آزمالی جائے مجھے قطع کو یہ اتراز نہیں بہت 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 ناشاستہ بات ہوتی کہ آپ کے یہ صرف سننے کا کام ہے لطیف کام ہے اور آپ کے چر پر چر پر شروع ہو گئی ایک اور چیز جو میں آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں بیٹا اب آپ کے خیال ہے کہ میں نے فون کا کہہ دیا ایک بلا ہے اور میں نے گزشتہ سال بھی ذکر کیا تھا کہ اس سے پچھلے سال یہاں پہ ایک نوجوان بیٹھے تھے اور ان کی نوجوانی وہاں بیٹھی تھی اور وہ ایس ایم ایس چل رہے تھے کہ رہے نام اللہ تو ایس ایم ایس بھی بچوں نہیں چونکہ جو تمہارے برابر میں سن رہا ہو دفعہ تم اس کا دھیان اس طرح جاتا ہے بہت بہت شکریہ کراچی سے زیاد صاحب کے ساتھ پہنٹ کے سبحان اللہ اگر بند ہو گیا ہو تو آپ کی خطا معاف کے بھی زیاد صاحب تشریف نہیں لائے بند نہ ہوا تو نہیں معاف کراچی سے زیاد صاحب کے ساتھ ستار پر سنگت کرنے کے لیے ناپا نیشنل اکیرمی و پرفارمنگ آرس میں صدر شعبہ موسیقی جناب استاد نفیس احمد خان جناب زیاد مہی الدین مولانا محمد حسین آزاد نے آبِ حیات لکھی اسی نوے برف سے یہ کتاب ہمارے نساب میں داخل ہوتی رہی ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا آزاد نے شاعروں اور شاعری کے معاملے میں معروضیت سے کام نہیں لیا میں کہتا ہوں کوئی دوسرا آدمی ان جیسی نصر تو لکھ کے دکھائے اے صدر نشینوں تم چلے اور حسن و عشق کے چرچے اپنے ساتھ لے چلے کیونکہ مطاع عشق کے بازار تھے تو تمہارے دم سے تھے نگار حسن کے سنگار تھے تو تمہارے قلم سے تم ہی قیس و کوہکن کے نام لینے والے تھے اور تم ہی لیلہ و مجنو کے جوبن کو جلوہ دینے والے لیکن اجسام فانی کی پرستش کرنے والے کہتے ہیں کہ تم گئے اور مشاعرے ہو چکے نہیں نہیں تمہاری تصنیفیں تعلیفیں حکایتیں روایتیں جب موجود ہیں تم آپ موجود ہو تمہارے فخر کی دستاریں ایسے تحسین و آفرین کے پھولوں کے تاجدار ہیں جو ہمیشہ لہلہاتے رہیں گے اور گلے میں ان صدابار پھولوں کے ہار ہیں جن تک کبھی خضا کا ہاتھ نہ پہنچے گا حیات دوام کا خدای چشمہ جاری ہے جس کے کنارے پر اہد باہد پانچوں جلسے جمع ہوئے ہیں آبِ حیات کا دور چلا چشمے کا پانی زمانے کی گزرنے کی تصویر کھینچتا ہے اور موجیں ظاہری زندگی کو الودا کہتی چلی جاتی ہیں تمہارے جلسے اپنے اپنے اہد کی حالت خاموشی کی بولی میں بیان کر رہے ہیں تمہارے مقالات تمہارے حالات اس زمانے کی جیتی جاگتی بولتی تصویریں ہیں گویا بے زبان مورتیں ہیں جو مو سے بول رہی ہیں خیالی صورتیں اپنی چال دھال ایسی بے تکلف دکھا رہی ہیں کہ کوئی زندہ انسان اس طرح کھلے دل سے کام نہیں کرتا تمہاری زندگی عجب لطف کی زندگی ہے کوئی برا کہے تمہیں رنج نہیں اچھا کہے تمہیں خوشی نہیں تمہیں کوئی آذار نہیں دے سکتا تم سے کوئی رنج نہیں پہنچ سکتا اللہ کی امن و امان کی دنیا کے لوگ ہو کہ چپ چاپ آرام کے عالم میں نچنت گزران کرتے ہو تم میں آذار نہیں مگر رنگا رنگ کی بولیاں بول رہے ہو تم وہ ہو کہ نہیں ہو مگر مر گئے ہو پھر بھی زندہ ہو کاغذی خانقاہوں کے بسنے والوں تمہاری تصنیفات تمہارے گھر آباد ہیں جب آنکھیں کھولتا ہوں تم نقوش اور حروف کے لباس پہنے ہوئے بولتے پھرتے چلتے نظر آتے ہو اور پھر ویسے ہی نظر آتے ہو جیسے کہ تھے زمانہ سال ہا سال کی مسافت دور نکل آیا اور سینکڑ و برس آگے بڑھا اور بڑھ جائے گا مگر تم اپنی جگہ بدستور قائم ہو تمہارے آمال اور افعال کے پتھلے تمہاری تصنیفیں ہیں ان کی زبانی آئندہ نسلوں سے اپنے دل کی باتیں کہتے رہو گے نصیحتیں کرو گے سمجھاتے رہو گے غمگین دلوں کو بہلاو گے مردہ طبیعتوں میں جان ڈالو گے مدھم عرضوں کو چمکاؤ گے سوتے دلوں میں گدگدی کرو گے خوشی کو اداسی کر دو گے اداسی کو خوشی کر دو گے اے با اقبال گداؤ اے شاہ نشین خاک سارو تمہاری نیک نیتی اچھے وقت تمہیں لائی مگر افسوس کہ تمہاری شاعری نے بہت کم عمر پائی قسمت تمہیں اچھے سامان اور اچھے قدردان دیئے جن کی بدولت جوہر طبیعی اور جوش اصلی کو اپنے اور اپنے شوق کے پورا کرنے کا سامان ملا اب نہ وہ سامان ہوں گے نہ ویسے قدردان ہوں گے نہ کوئی اس شاہ کو ہرا رکھ سکے گا نہ تم سے بڑھ کر اس میں پھل پھول لگا سکے گا ہاں تمہاری لکیروں کے فقیر تمہارے ہی حج و وصل اور خط و خال کے مضمون لیں گے انہی لفظوں کو الٹیں پلٹیں گے اور تمہارے چبائے ہوئے نوالوں ہی کو موہ میں پھراتے رہیں گے تم نے شہرت عام اور بقاء دوام کے ایسے آلی شان محل تعمیر کیے ہیں کہ صدحہ سال کی مسافت سے دکھائی دیتے رہیں گے وہ فلک کے صدموں اور انقلاب کے طوفانوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور زمانے کے زلزلوں کو ہنس کر کہتے ہیں کہ آؤ بھلا آؤ تو صحیح اگرچہ زیادہ تر عمارتیں تمہارے حسن و عشق کے جلوس کے لیے ہیں مگر اس میں بھی تم نے ایسے سامان اور مسالے لگا دیئے ہیں کہ آئندہ نسلیں جس غرص سے چاہیں گی عمارتیں بنائیں گی اور تمہاری صفتوں سے بہت کچھ مدد پائیں گی جن پتھروں کو تم نے منبت اور گلکاری سے تراش کر فقط خوشنمائی کے لیے لگایا تھا ہم اسے وہاں سے نکال لیں گے شکریہ کے ساتھ آنکھوں سے لگائیں گے اور اسی محراب کو زینت بنائیں گے جو اپنی مضبوطی سے ایک ملکی ایوان کو استحقام دے اور دلوں کو خوشنمائی سے شگفتہ کرے کیونکہ تمہارے لفظوں کی امدہ تراشیں اور ان کی پسندیدہ ترکیبیں اور استعاریں اور تشبیحیں اگرچہ آشقانہ مضامین میں ہوں پھر بھی ہم سلیقے اور امتیاز سے کام میں لائیں گے تو علوم، فنون، تاریخ وغیرہ عام مطالب میں ہمارے ادائے مقاصد اور انداز بیان کے لیے امدہ معاون اور کارامت ثابت ہوں گے اے ہمارے رہنماؤ تم کیسے مبارک پدموں سے چلے تھے اور کیسے برکت والے ہاتھوں سے رستے میں چراغ رکھتے گئے تھے کہ جہاں تک زمانہ آگے بڑھتا گیا ہے تمہارے چراغوں سے چراغ جلتے رہیں گے اور جہاں تک ہم آگے جاتے ہیں تمہاری ہی روشنی میں جاتے ہیں ذرا ان برکت والے قدموں کو آگے بڑھاؤ کہ میں آنکھوں سے لگاؤں اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پر رکھو میرے سلام کا توفہ قبول کرو غالب کے فارسی خطوط میں وہ بے ساختگی نہیں جو ان کے اردو کے خطوں میں ہے لیکن ان کا مزاج ان کی ذرافت کی پھڑکتی ہوئی حص کہیں نہ کہیں اُبھر ہی آتی ہے پرتو روحیلہ صاحب نے غالب کے تمام فارسی خطوط کا اردو میں ترجمہ کر کے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے پرتو روحیلہ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے غالب کے گفتگو کے انداز کو بہت شاہستگی سے سمحالے رکھا ہے دو خط آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں بنام میاں نوروز علی خان بہادر اے مخلصوں کی آمدگاہ ہندوستان میں کوئی ایسا صاحب جاہ نہیں کہ اس بے حیثیت گروہ سے رشتہ توڑ کر اپنے آپ کو اس کے دامن دولت سے وابستہ کرلوں میرا تو سارا سرمایہ شاعری ہی ہے اور اس جنس کو اس قلم روح میں کوئی ایک جو کے بدلے میں بھی نہیں خریدتا گویا ساری زندگی جھک مارتا رہا افسوس اس وقت پر کہ میں نے مشق سخن پر ضائع کر دیا کاش ابتدا ہی سے میں گانے بجانے کی طرف توجہ دیتا اور چنگ و چغانہ بجانا سیکھتا یہ لوگ گاہ بجا کر روٹی کھاتے ہیں میری طرح مفلس نہیں لیکن یہ بھی خیال آتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر گانے بجانے والوں میں ہوتا تب بھی اس جماعت کے بدقسمتوں میں ہوتا اور جس طرح آج کوئی میرے فن کا اور میرے سخن کا طلبگار نہیں اس وقت میری آواز کا خریدار بھی کوئی نہ ہوتا اور میری عمر اسی طرح ناکامی اور تیرہ بختی میں گزرتی ایک دن میرے ایک ہمدم کو مجھ پر اور میرے حال زار پر ترس آیا بہت رنجیدہ ہو کر کہنے لگا افسوس اس عمر پر ہے کہ قدرت نے تجھے اکبر اور شاہ جہان کے عہد میں نہ بھیجا میں نے کہا خدا کی قسم اگر میں اس مبارک دور میں بھی ہوتا تب بھی اسی طرح خستہ و خار ہوتا اور زمانے کے دسترخان پر میری خوراک خون جگر کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتی اور میری دسترس دو روپیہ روزانہ سے زیادہ نہ ہوتی ہر چند کہ میں مشہور لوگوں میں نہیں ہوں لیکن ہر کاروں سے پوشیدہ بھی نہیں ہوں صرف اتنا پتہ لکھ دیا کیجئے یہ خط دلی میں عصد اللہ کو ملے تو مشکل نہیں کہ وہ خط اس نامہ سیاہ کو پہنچ جائے واسلام اور دوسرا خط ہے بنام مرزا ابو القاسم خان جود و کرم کے دسترخان کے ظرف کا ریزہ خار آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ سری پائے پہنچیں اور کام جان کو محبوبوں کے تبصم شور انگیز کی لہر میں لوٹ پوٹ کر دیا دماغ کو بھی طاقت دی اور ہاتھ پاؤں کو بھی توانائی بخشی اس کا گودہ اپنے خمیر کی لطافت میں قوائے نفسانی کے اضافے کا سرمایہ نہیں نہیں میں نے غلط کہا زندگی کے چراغ کے تیل کا مادہ ہے فمِ میدہ اس کے شوربے کی روانی کا سناخان ہے اور آنٹیں اس کے کفچوں کی لذت کے شمار کی تسبیح پڑ رہی ہیں روٹی نے جب اس کے شوربے کے میعار کو پہچانا تو پہلے حملے ہی میں خوف سے سپر ڈال دی اور جب زبان اس کی روانی کی لذت کی شکر گزاری میں مشغول ہوئی تو شوربے کی آبِ حیات کی موج اس کے سر پر سے گزری اس کی ہڈیوں کے نظر فریب جلوے پر ہما دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کے بھنے ہوئے مغز کے حسن پر عقل فریفتہ ہو گئی ہے اور اس کی مرچوں کے مزے کی تیزی محبوبوں کی ادائے اتاب کی طرح گلو سوس تھی اور اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز چنگ و رباب کے نغمے کی طرح سامع نواز میں تو بات کو طول دینا اور اس نعمت کی تعریف کے بعد صاحبِ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا کہ اچانک میرے جبلے نے مجھے ناز کے ساتھ آنکھ کا اشارہ کیا اور اپنے سر کی قسم دے کر گویا ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قلم فوراً رکھ اور نلی کے گودے کی لطافت کا مزہ چک چونکہ مجھے اس کی خاطرداری منظور تھی اور اس کی قسمت پرمایا تھی لہٰذا تعمیل کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا فقط و السلام لفظی ترجمہ ہے کہ میری نظر لوگوں کے دلوں میں نقبزنی کر کے ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب ان ریاکار لوگوں کو خوش خبری ہو کہ میں یہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں مجھ دباؤ دہل ریاں کس نے دی تھی مجھ کو ایسی چشمیں بینہ وہ نظر جو ہر کسی کے دل کے اندر جھانکتی تھی اور یہ پہچان سکتی تھی کہ کیا وہ شخص کھوٹا یا کھرا ہے این ممکن ہے کہ کوئی موجزہ ایسا ہوا ہو جس نے میری چشمیں بینہ کھول دی ہو یاد بس اتنا ہے بچپن سے ہی مجھ میں یہ صلاحیت رہی ہے ہر کسی کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے میں نے اپنی اس نظر سے خیرخواہوں جاننے والوں بزرگوں دوستوں اور دشمنوں کے دل میں جھانکا ہے ہمیشہ ایسے ایسے بود بھی دیکھیں ہیں میں نے ان کے ظاہر اور باطن میں کہ میں ہی جانتا ہوں ایسے بے آہنگ بے گانے رویے میری یہ گہری نظر پہچان پائی ہے کہ بس اللہ پاک خیشگی وابستگی میں ہر طرح الفت کے سانچے میں گھڑے جڑواں برادر اور ان کے دل کے اندر دیکھئے مت، گندگی، نفرت، قدورت دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا لیکن جب بھی میں نے انتہائی سادگی میں ان بزرگوں اور دوستوں کو ان کے ظاہر اور باطن میں تفاوت کا یہ قصہ چھڑ کر نرمی سے کوئی بات کی ہے تیش میں آ کر سبھی نے مجھ کو پھٹکارا ہے بے عزت کیا ہے ان ریاکاروں کی حالت تو بھلا کیسے سمرتی میں ہی دھتکارا گیا ہوں لوگ میرے پاس بھی آنے سے گھبرانے لگے ہیں جانتے ہیں مجھ سے دوری میں ہی ان کی آفیت ہے اے حلیم و رحم دل اللہ میرے ایک دن فریاد تھی میں نے خدا سے تُو نے مجھ کو ایسی گہری آنکھ دے کر کس جنم کا مجھ سے یہ بدلہ لیا ہے اندرونی آنکھ ہے پھوڑوں بھی کیسے میرے مولا چھین لو اب مجھ سے میری چشم بینہ اے ریاکاروں تمہیں مجدہ ہو مجھ سے میرے مالک نے میری گہری نظر وہ چھین لی ہے جس سے میں تم سب کے اندر جھانک سکتا تھا مبارک ہو تمہیں اے دوستو بھائیوں بزرگوں میں تو اس میدان سے اب جا رہا ہوں خوب کھل کھیلو مگر مجھ سے نہ کھیلو یہ ایک اشتہار مجھے ملا جو مجھے یوں لگتا ہے کہ نیرمن کے ہی پڑپوتے یا نواسے کا لکھا ہوا ہے اشتہار برائے ضرورت رشتہ ایک نو عمر سید زادہ مثلِ حور نشہِ شباب میں چور چشمِ مخمور چہرہ پر نور باتمیز باشعور باہنر سلیقہ مند سو مسلات کی پابند باعدب باہیا نشائقِ سرخی و کریم معمولی تعلیم مہجبین بے حد حسین پردہ نشین آہستہ خرام شاہستہ کلام پیارا سا نام عجوبہِ کائنات رفیقہِ حیات درکار ہے ورنہ زندگی بیکار ہے مسحری اچارپائی روحی بھری رضائی چند زیور تلائی کچھ کرسیاں اور میز اسی قدر جہیز لڑکا گو اناڑی ہے مگر کاروباری ہے ایک چھوٹی سی دکان اور مو میں زبان رکھتا ہے مزید باتچیت بزریہ لفافہ خط و کتابت پابندی اسی قیراز ہے مکان نمبر دو سو انیس گلی نمبر تین سو گیارہ حیران چوک پریشان منزل فون وغیرہ 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 پسہ چہار درویش والے میر امن جنہوں نے اردو زبان کو دو سو برس پہلے اردو نصر کو ایک نئی تہذیب بخشی لکھتے ہیں سن ایک ہزار دو سو سترہ ہجری میں مطابق اٹھارہ سہ دو عیسوی کے باغ و بہار کو تمام کر کے اس کو لکھنا شروع کیا از بس کے جتنی خوبیاں انسان کو چاہیے اور دنیا کی نیک نامی اور خوش معاشی کے لیے درکار ہیں سو سب اس میں بیان ہوئیں اس واسطے اس کا نام بھی گنج خوبی رکھا کہتے ہیں کہ کوئی پادشاہ بڑا جوان مرد اور سخی تھا ایک دن اپنے قصو مصاحب سے فرمانے لگا میں چاہتا ہوں کہ ایک لاکھ درم ایک نوکر کو بخشوں تو کیا صلاح دیتا ہے وہ بولا اس قدر بہت ہے اتنے میں سو شخص کو انعائد کر کے راضی کیجئے پادشاہ نے کہا بھلا اگر اس کا آدھا بخشوں تو مناسب ہے جواب ملا یہ بھی ڈھیر ہے پھر پوچھا تہائی دوں کہنے لگا یہ بھی زیادہ ہے فرمایا چوتھائی انعام کروں تو بس ہے اس نے عرض کی کہ اب بھی سرس ہے غرض اسی طرح گھٹاتے گھٹاتے دسویں حصے پر نوبت آئی تب پادشاہ نے کہا اب کیا کہتا ہے بولا اگرچہ یہ بھی بہت ہے پر ایک انسان کو بخشنا مزائقہ نہیں سلطان نے کہا اے کمبخف بے نصیب میں چاہتا تھا کہ اتنا تجھ کو ہی انعائد کر دوں پر تُو نے ایسی کفایت بتائی کہ اپنے تائیں محروم کیا اور مجھ کو بھی سخاوت کے درجے سے باز رکھا جب اس نے یہ سنا گرگرانے لگا کہ جہاں پر نہ مجھ سے گناہ ہوا تم اپنی ہمت اور سخاوت کو نہ چھیڑو ملک نے حکم دیا کہ تُو صفلا ہے لائقِ تنبیح ہے تُو نے اپنا بھی ضرر کیا اور مجھے بھی نقصان دیا میرا تو نقصان یہ ہوا کہ اگر اتنا مال میں تجھ کو دیتا تو سخاوت میں میرا نام ہر کوئی لیتا اور جب تلک زمین آسمان قائم ہے میری بخشش اور مروت کا شور باقی رہتا اور تیرا ضرر تو ظاہر ہے کہ اتنے مال سے بے نصیب ہوا اب جا لاکھ درم جو میں نے بخشنے کے لیے دل میں ٹھہرائے تھے لے اور بارے دیگر ہمارے دربار میں ایسا سفلا پن نہ کرنا لکھتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ تین پادشاہ نوشیروان کے دولت خانے میں جمع ہوئے ایک قیسر روم دوسرا خاقان چین تیسرا شہنہ ہند نوشیروان نے فرمایا کہ بہت قرن چاہیے اور کئی جگ بیتیں جو ایسی صحبت میسر آوے لائق ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایک بات کہے کیونکہ پادشاہوں کی بات باتوں کی پادشاہ ہوتی ہے نہیں تو افسوس رہ جاوے گا کہ ایسا مجمع تمام ہو جاوے اور ہم سے کوئی نشان زمانے کے ورق پر یادگار رہنے نہ پاوے بول تو اس جہاں میں میٹھے بول بات ہی پیچھے یاد رہتی ہے سبوں نے کسرا سے کہا کہ پہلے آپ ہی شروع کیجئے نوشیروان نے اپنے دل کے جواہر خانے سے یہ انمول موتی بیان کی تھالی پر رکھ کر فرمایا کہ میں کبھو نہ کہی ہوئی بات پر پشیمان نہیں ہوا اور بازے سخن جو کہہ چکا ہوں آخر اس کی ندامت کھینچی ہے پھر قیسر روم نے اپنے خیال کے خزانے کو دیکھ کر یہ ذر خالص بادشاہ کی مجلس میں نے چھاور کیا کہ جو بات میں نے نہیں کہی اسے کہہ سکتا ہوں اور جو کہہ چکا وہ میرے قابو سے نکل گئی یعنی جو تیر سخن کا کہ بیان کی کمان سے نہیں چھوڑتا اس پر حاکم ہوں کہ جب چاہوں چھوڑو لیکن جب اختیار کے قبضے سے نکل گیا یعنی بیان کر چکا پھر اسے پھیر نہیں سکتا تب خاقان چین نے یہ نافع سرب و مہر کھولا اور اس کی خوشبوئی سے دماغ پادشاہوں کا جو اس مجلس میں بیٹھے تھے موتر کیا کہ جب تلک میں نے بات نہیں کہی وہ میرے تابع ہے اور میں اس پر غالب ہوں اور جب کہہ چکا وہ زبردست ہوئی اور میں اس پر حاکم نہیں بن سکتا یعنی جب تلک سخن کی دلن فکر کے پردے میں پوشیدہ ہے تب تک اختیار کی مشاتہ کا اختیار باقی ہے اگر چاہے گویائی کے تخت پر بٹھا کر اس کو جلوہ دے اور اگر چاہے چھپر کھٹ کے پردے میں جا چھپے لیکن جب اوٹ سے باہر نکلی اور اپنے چہرے سے گھونگٹ اٹھایا پھر اسے پوشیدگی کے خلوت خانے میں علوپ نہیں کیا جا سکتا آخر ہندوستان کے راجہ نے اپنی گویائی کے باغ سے یہ خوشبو پھول اور ترہ تازہ گلدستہ بیان کے چمن سے نکالا کہ جو بات کہنے میں آتی ہے وہ صورت سے خالی نہیں یا نیک ہے یا بد اگر خوب ہے تو کہنے والا اس کے کہنے میں سمجھتا ہے کہ یہ کر سکوں گا یا نہیں اگر بد ہے تو کچھ حاصل نہیں پس ان دونوں حالتوں میں چھپ رہنا ہی بہتر ہے ستیہ پال آنند صاحب نے غالب کی استیارہ سازی سے فائدہ اٹھا کر یا میں یوں کہوں کہ اس سے فائد اٹھاتے ہوئے ان استیاروں کو ایک بہت امدہ تخلیقی رنگ میں رنگ دیا ہے میں آج میں ان کی چند ایسی نظمیں سناوں گا جو انہوں نے غالب کے فارسی اشار سے متاثر ہو کر لکھی ہیں یہ نظمیں انہوں نے ان دنوں لکھی جب انہیں بچنے کی امید بہت کم رہ گئی تھی غالب نبود شیوے من قافیہ بندی ظلمیست کے بار کھل کے ورق می کھنا میں مشاب لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے اے غالب قافیہ بندی میرا شیوہ کبھی نہیں رہا تو بھی آج رات میں کاغذ کے صفحے پر کیا ظلم روا رکھ رہا ہوں اس کا عنوان ہے قافیہ بندی صفحے قرطاس پر بکھرے ہوئے الفاظ نابینہ تھے شاید ڈگ مگاتے گرتے پڑھتے کچھ گمان اور کچھ یقین سے آگے بڑھتے پیچھے ہٹتے اپنے ہونے کی شہادت دھونتے تھے کس طرف جائیں کہاں ڈھونے کوئی مفہوم جس کو ان کے خالق نے کسی آورد کے لہمے میں شاید اپنے شیروں میں سمو کر ان کی نابینائی کے پردے کے پیچھے رکھ دیا تھا لوٹ کر خالق سے اپنے کیسے پوچھیں اے خدا لفظ و معنی تُو نے ہم کو زندگی بخشی ہے لیکن ظلم کیسا تُو نے اس کاغذ کے صفے پر کیا ہے رمز و تشبیح و علامت حمز و زیر و زبر اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں پر مانی و مفہوم کی بینائی جس پر اس قدر نازہ ہیں تیری خود نگاہی واجگون کی سکت بہت استوار ہو چکی ہے میں ایک مضمون ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں عنوان ہے اس کا ماسک ماسک کا ترجمہ نقاب ہے لیکن اس لفظ سے ہمارے رابطیں کچھ ایسے ہیں کہ دھیان اس چہرے کی طرف اس بناوٹی چہرے کی طرف نہیں جاتا جو یونان کے اداکات اڑتے تھے بحروب اور سوانگ کہنے سے بھی بات نہیں بنتی لہٰذا میں اس لفظ کو ماسک ہی کہوں گا تھیٹر کا یا یہ کہہ لیجے کہ تھیٹر میں پیش کیے جانے والے ڈرامے کا اساتیر سے بہت گہرہ تعلق رہا ہے اساتیر ہمیں زندگی کے پوراسرار رموز سے آگئی دلانے میں مدد دیتے ہیں زندگی کی چھپی ہوئی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں ابتدائی دور سے لے کر اب تک تھیٹر انسان کو اپنی پہچان دلانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ رہا ہے زندگی اور موت حسد اور رقابت محبت اور نفرت عظم اور امنگ انتقام اور خطہ بخشی جرم اور پاداش ان تمام موضوعات کی نمائندگی یونانی علمی میں بہت گہرائی سے کی گئی ہے یونانی علمیہ اداکار کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے ڈرامے کی دنیا میں ایک عجیب تضاد ہے علمیہ میں آپ کی اداکاری لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے تو وہ آپ کے آنسوں کی وجہ سے نہیں خود اداکار کو ہرگز نہ رونا چاہیے اگر اداکار خود رونا شروع کر دے گا تو تماشا ہی نہیں روئیں گے جس طرح تربیہ میں آپ خود ہنس ہنس کر لوگوں کو ہسانا چاہیں گے تو انہیں ہنسی نہیں آئی گی اداکار کو خود پر قابو رکھنا لازم ہے یہ بندش یا یہ قابو آسان ہو جاتا ہے اگر وہ ماسک پہنے ہو کلاسیکی تھیاٹر میں اگر ایک اداکار ایسے کردار کی اکاسی کر رہا ہے جو سخت برہم ہے تو وہ برہمی کا اظہار کرتے وقت خود برہم نہیں ہوتا وہ کردار کی ذہنی قیفیت کو لفظوں کے سہارے سے بیان کرتا ہے وہ غصے اور برہمی کا اظہار ترہ ترہ کے استعاروں سے کرتا ہے اگر وہ خود اپنے آپ پر غصے کا جذبہ تاریخ کرے تو وہ سلیقے سے اس غصے کی شدت کو حاضرین تک پہنچانے میں ناکامیاب ہوگا اس کی آواز پھٹ جائے گی یا چیخوں میں بدل جائے گی اس پہ راشہ تاریخ ہو جائے گا سو اداکار کو اپنے جذبات پر گرفت رکھنا لازم ہے تاکہ عبارت عبارت کی نغمگی اور عبارت کا شائرانہ تکلم برقرار رہے عبارت یعنی ٹیکسٹ گویا ایک ایسا نظم ہے جس کا اطلاق اداکار کے ذاتی محسوسات اور جسم پر ہوتا ہے اسی طرح جیسے یونانی ڈرامے میں ماسک اداکار کے جسم کو اپنے ذابطے میں رکھتا تھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ڈرامائی عدب میں ہیملٹ کا شمار دنیا کے عظیم ترین علمیوں میں ہوتا ہے ہیملٹ میں افیلیا کی فریاد بھری لا جواب تقریر جو شیکسپیر کی ڈرامائی شائری کا بے مثال نمونہ ہے یہ ایک دو شیزہ کی آنسو بھری پکار ہے افیلیا کے تمام حواس جواب دے چکے ہیں جذباتی طور پر وہ ٹھپ ہو چکی ہے لیکن اگر اداکارہ اسے اس حد تک حقیقت پسندی سے ادا کرتی ہے کہ اس کی گگی بنی ہے تو پھر اس کی ذہنی اور جسمانی حالت اجازت ہی نہیں دے گی کہ وہ ایسی نپی تلی اور امدہ لفظوں میں جڑی ہوئی شائری بول سکے اگر وہ کوشش کرے بھی تو جذبات کے ایسے وفور میں وہ لہجے کے اتار چڑھاؤ کا خیال کسی طرح نہیں رکھ پائے اور جم من کردني کوئی نوئًا setا پر بخری چوارず segu میرے innی با فر شکلی کھلا گfont راقی شکلی کھلا م کر لی béیم میں جسین وزهای میں موسیقی کھلا موسیقی آبی موسیقی شکی کھلا بھیک موسیقی بھیک آبی موسیقی اور موشیرہ کی طریقہ قیمتا آئیاتی مجھے دیکھیں گونام نویرہ کمیتا کنیم جنویرہ کسید کی طریقہ تکیمانی جنویرہ تکیمانی محجد کرنیم جنویرہ برای گزید مجھے یہ تقریر میرے نزدیک ایک سونٹ ہے اس کے ماترے اس کے اوزان اس کے الفاظ ایک طرح کا ماسک ہے استعاراتی ماسک اور یہ وہ لڑکی جو افیلیا کپاٹ ادا کر رہی ہے یہی ماسک اس کی مدد کو آتا ہے کہ اسے پہن کر استعاراتی طور پر وہ اپنے نہیں افیلیا کے جذبات پر اپنے جذبات پر قابو رکھے اور حاضرین کو اس بات کو شعور ہو کہ ایک عظیم شہزادے کا تنزل کیسے ہوا اور خود اس کے اپنے احساسات کس طرح پامال ہوئے اداکارہ کے واویلہ کرنے اور رونے دھونے سے یہ تقریر ایک بین بن کر رہ جائے گی اور اس کی شیری خصوصیات دھندہ جائیں گی ماسک الفاظ کی حرارت کو حاضرین تک پہنچانے کا ایک آلہ ہے اس کے اڑنے سے الفاظ میں مضمر جذبات اور ان جذبات کی حدت حاضرین تک صفائی کے ساتھ پہنچائے جا سکتی ہے آئیے اس خیال کو آگے بڑھائیں میں نے پہلے کہا کہ سٹیج بھی ایک طرح کا ماسک ہے جب شیکسپیئر جس کے ڈراموں کا بیشتر حصہ منظوم ہے کسی الجے ہوئے جذباتی تناؤ کو نظم میں ڈھالتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ایسے ماسک کی بنت کرتا ہے جس کی آر میں آلہ اور عرفہ اور نچلے اور گھٹیا قسم کے جذبات کی وہ اکاسی کرتا ہے میں یہ تو ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ اداکار شیکسپیئر کا کوئی چھوٹا یا بڑا کردار ٹسوے بہا کر یا ہچکیاں لے لے کر بیان کرتے ادا نہیں کر سکتا آپ شیکسپیئر کے کسی غم و غصے یا رنج و علم سے بھرپور تقریر کو رسمی طور پر رنجیدہ ہو کر نہیں بول سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ تین چار سطریں بول پائیں لیکن پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ حرفی تماثل یعنی alliteration اس کا پاس کس طرح رکھا جائے گا مصروں کے اندر چھپی ہوئی موسیقی کو کس طرح ابھارا جائے گا Oh what a rogue and peasant slave am I is it not monstrous that this player here but in a fiction in a dream of passion could force his soul so to his own conceit that from her working all his visage wand tears in his eyes distraction in his aspect a broken voice and his whole function suiting with form to his conceit and all for nothing for Hecuba what is he to Hecuba or Hecuba to him that he should weep for her what would he do had he the motive and the cue for passion that I have he would drown the stage with tears make mad the guilty and appall the free and cleave the general ear with horrid speech and amaze indeed the very faculties of eyes and ears yet I a dull and muddy metal drascal peak like John of Dreams and can say nothing no not for a king upon whose life and dear property a damned defeat was made am I a coward who calls me villain breaks my pate across plucks off my beard and blows it in my face tweaks me by the nose and gives me the lie the throat who does me this huh soon as I should take it for I am pigeon livered and lack gall or ere this I should have fatted all the region kites to make this slave's awful oh bloody bawdy villain remorseless treacherous lecherous kindless villain oh vengeance why what an ass am I I sure this is most brave that I the son of a dear father murdered prompted to my revenge by heaven and hell must like a whore unpack myself with words and fall a cursing like a very drab a scullion fire upon it foe about my brain theater theater make believe اور خفت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں اداکار کو زندگی کے مختلف پہلوں کی اونچ نیچ سے واقفیت ہو سکتی ہے لیکن اسے موت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا اس کے باوجود جب ایک اداکار سلیقے سے مرتا ہے جس سے میری مراد یہ ہے کہ مرنے کا عمل وہ بھونڈے طریقے سے اور مبالغہ امیزی سے پیش نہیں کرتا تو سٹیج پر اس کی موت سے ہم متاثر ضرور ہوتے ہیں خاتھوڑی مدد کے لیے اداکار اور حاضرین دونوں اداکار کی موت پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں زندگی میں ایسا کہیں نہیں ہوگا لکھا پڑی کہ بغیر حاضرین اور اداکاروں کے بیچ ایک معاہدہ ہوتا ہے اس کے تحت حاضرین سٹیج کے اس طرف رہتے ہیں اور اداکار اپنی جگہ سٹیج پر رہتے ہیں حاضرین کے شعور میں پہلے منظر سے آخری منظر تک یہ احساس موجود رہتا ہے کہ وہ سٹیج پر ایک ڈراما دیکھ رہے ہیں واقعات کا ایک ایسا سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس میں وہ پوری طرح جذب ہونے کی خواہش رکھتے ہیں ورنہ وہ یہ کھیل دیکھنے کیوں آئیں حاضرین بھی ایک طرح سے ماسک پہن کے کھیل دیکھنے کیلئے بیٹھتے ہیں اور وہ ماسک ہے سپردگی کا وہ چاہتے ہیں کہ اداکار انہیں اپنی روزمرہ کی یکسانیت سے نکال کر ارش تک پہنچا دیں حاضرین کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے آؤ ہمیں رجھاؤ ہمیں بہلاو ہمیں محضوظ کرو ہمیں ہنساؤ ہمیں رولاؤ ہمیں اکساؤ ہمیں مسہور کرو دیکھنے والوں کا اور اداکاروں کا یہی سمبند اور یہی باہمی تعمل ہے جو ڈرامے کو زندہ رکھتا آیا ہے اور رکھے گا موسیقی 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 جو ڈرام شکریца ہمارس جو موسیقی جول کی موسیقی متحدہ جو 이해 موسیقی جو Phil Wood Show Phil Wood What K could be described as the Islamic Bible Contestant Quizmaster It's got two syllables Core Contestant Blimey Quizmaster No The past participle of run Contestant Silence Quizmaster Okay Try it another way Today I run Yesterday I Contestant Walked Quizmania Quizmaster We're looking for an occupation beginning with tea Contestant Doctor Quizmaster Tea Tea for Tommy Tea for Tango Contestant Oh Doctor Phil Danny Kelly Show Kelly Which French Mediterranean town hosts a famous film festival every year? Contestant I need a clue Quizmaster Okay What do beans come in? Contestant Cartons James O'Brien show James O'Brien show O'Brien How many kings of England have been called Henry? Contestant Well, I know there was a Henry VIII Uh... Three? Quizzmaster In which European country is Mount Etina? Contestant Japan Quizzmaster But I did say European country So in case you didn't hear that I can let you try again Contestant Uh... Mexico My favourite Janice Forsyth's show The radio quiz Forsyth What is India's currency? Contestant Ramadhan And here is a wonderful pamphlet From the Arati Ayurvedic Chikitsa In case you think I'm making it up You are suffering with any diseases Are not working on your body Because you are discouraged Let us come to me and get healthy Medicines were cured of your diseases We will take money or gifts from you These are the diseases we are cured Gastric Stomach pain Acidity Ulcer Urine Unable to come Stomach Stones Are stored in the kidneys Heat Senses Are weak Sugar Blood pressure To come Hypertension Lung diseases Fourteen types of diseases were cured Women's diseases White dots Eczema Skin diseases Who become marriage And no children will be getting children Piles Liver diseases Piles Allergy Diseases of lungs All types of secret diseases Were cured from you First you have to check the medicines And give the money To see the false fee Rupees ten The medicines will be provided by credit If you are present government service certificate Periscope To be guided by credit To be guided by credit To be guided by credit موسیقی 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 موسیقی